اور آسیم کی بیوی اس پر غصہ کرنا شروع کر دیتی ہے اور بولتی ہے ارے یہ سب تمہاری وجہ سے ہوا نہ تم اسے لے کے آتے اور نہ ہی یہ کچھ ہوتا سب تمہاری وجہ سے ارے کم مجھے کیا پتا تھا کہ وہ چوریل بن جائے گی ارے کم بخت اس چوریل نے مجھے کار لیا پتا نہیں ہم میرے ساتھ کیا ہوگا تب ہی وہ بوتیاں نرس کالیا کے گھر پہنچتی ہے اور کالیا کے گھر کے باہر کھڑی ہو کر کالیا کے گھر کا دروازہ کھٹ کھٹانا شروع کر دیتی ہے ارے مر گئے رے وہ چوریل یہاں بھی آ گئی کالیا بھائی اب ہم کیا کریں ارے تم ٹھیک تو ہو نا تمہاری شکل کیوں چینج ہو گئی ہے اور تم عجیب عجیب سی آوازے کیوں نکال رہی ہو اب تم بھی چوریل نہ بن جانا وہ چوریل دروازے کے باہر کھڑی ہے کالیا بھائی مجھے کچھ نہیں پتا مجھے کسی بھی طرح اس چوریل سے بچھا لو کالیا بھائی پلیس کالیا بھائی تب ہی دیکھتے ہی دیکھتے وہ چوریل میں تبدیل ہو جاتی ہے اور تب ہی چوریل دروازہ توڑ کر اندر آتی ہے اور زور زور سے ہسنا شروع کر دیتی ہے اور بولتی ہے ہی 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 میں تم دونوں کو ہی کھا جاؤں گی ہا 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 ارے یہ کیا ہو گیا میری بیوی بھی چوریل بن گئی اور یہ نرس بھی چوریل بن گئی اب میں کیا کہوں اب میں کیا کروں نہ میں گھر کا رہا نہ میں گھاٹ کا رہا پلیس کالیا بھائی مجھے ان دونوں سے بچھا لو کالیا بھائی پلیس بچھا لو اور اتنے میں وہ دونوں چوریلے آپس میں لڑنا شروع کر دیتی ہیں پہلی چوریل ڈاکٹر نرس بولتی ہے پیچھے ہٹ جاؤ مجھے آج ان کا کھون پینا ہے ہٹ جاؤ کالیا بھائی ہمیں ان سے بچاؤ کالیا بولتا ہے ارے بھائی ٹینشن نہ لے آس بھی زیادہ دیر روک نہیں پائے گی ہمیں جنگل کے طرف جانا پڑے گا اور دونوں اس طرح دیکھتے ہی دیکھتے جنگل پہنچ جاتے ہیں ارے لٹ گیا برباد ہو گیا میری بیوی تو چوریل بن گئی کالیا بھائی کہاں پہ لے آیا ہو آپ بابا جی کے پاس جا رہے ہیں ہم بابا جی ہی اب ہمیں بچا سکتے ہیں بابی کو بھی بابا جی بچائیں گے آپ فکر نہ کرو تھوڑا آگے ہی ہوں گے اور اس طرح دونوں دیکھتے ہی دیکھتے جنگل کے طرف جانا سٹارٹ کر دیتے ہیں ارے بابا جی کہاں گئے ابھی تک تو یہیں پہ تھے پیشلے دفعہ مجھے یہیں پہ ملے تھے ارے برباد ہو گیا لٹ گیا کالیا بھائی آپ تو میری پرشانی اور ہی بڑھاتے جا رہے ہو پلیس بچالو مجھے دوسری طرف دونوں چوریلے آپس میں لڑائی کرتے ہوئے بولتی ہیں ارے تو پاغل ہے کیا تو مجھے مارے گی تو میرے کاٹنے سے ہی تو چوریل بنی تھی یاد کر ہم دونوں کو مل کر پورے گاؤں کو چوریل اور بھوتیاں بنانا ہے اور آسم کی بیوی ہسنا شروع کر دیتی ہے زور زور سے کہ پورے گاؤں میں صرف انہی چوریلوں کی آوازیں ہوتی ہیں یہاں تک کہ آسم کے دوست بھی ڈر جاتے ہیں اتنے میں آسم گاؤں پہنچتا ہے اور دیکھتا ہے ارے یہ کیا بات ہوئی چوریل یہاں پہ بھی آگئی تو تو میری بیوی ہے تجھے میرے پر ترس کھانا چاہیے نہیں چھوڑوں گی تیرا کھون پیے جاؤں گی میں ارے یار تو کیا کر رہی ہے تو یاد کر تم میرا پہلا پیار ہے بچاؤ گاؤں والو بچاؤ پلیس مجھے بچاؤ گلوئی مجھے میری بیوی سے بچا لے اور کالیا بھی رونا شٹارٹ کر دیتا ہے اور کہتا ہے آسیم بھائی میں تیرے چکر میں پھنس گیا یہاں دوسری طرف آسیم کا دوست اور اس کی بیوی بھی پرشان ہوتی ہیں اور آسیم کے دوست کی بیوی بولتی ہے ارے ہمیں انہیں بچانا چاہیے وہ تمہارا دوست ہے نہیں نہیں چھپ کر کے بیٹھ جاؤ گھر سے باہر نہ چاہنا باہر بوتیوں کا چوریلوں کا سایا ہوا ہوا ہے نہیں جانا آپ نے نہیں جانا ارے تم کیسے دوست ہو تم اپنے دوست کی پروانی کرے میں جا رہی ہوں ساتھ میں دیکھتے ہی دیکھتے گاؤں کی تین سے چار عورتیں باہر نکالاتی ہیں اور اپنے ہاتھ میں جلتی ہوئی آگ لے جاتی ہیں چوریلے ان کو دیکھ کر ڈر جاتی ہیں اور بولتی ہیں ہی 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 گاؤں والوں نے ہمیں ڈرانے کے لیے آگ لے کے آئی ہیں پر کوئی بات نہیں ہم اگلی دفعہ آئیں گی اور تم ہی نہیں تم پورے گاؤں والوں کو اپنے جیسا بنا لیں گی اور اس طرح وہ وہاں سے بھاگ جاتی ہیں